سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو ہائیڈرو کاربنز کے ہائیڈرو کاربنز جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں تو ہائیڈرو کاربنز ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہو یعنی جو کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنے ہوں ایسے کمپاؤنڈ کو ہم ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں تو ہائیڈرو کاربنز کو ہم فردر جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں دو مین گروپس ہیں ان کے جس میں ہمارے پاس ایک گروپ آ جاتا ہے اوپن چین یا الیفیٹک ہائیڈرو کاربن میں یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اوپن چین یا الیفیٹک ہائیڈرو کاربن اور اسی طرح سے دوسرا گروپ جو ہے ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے جی کلوز چین یا سائیکلک ہائیڈرو کاربن کلوز چین اور سائیکلک ہائیڈرو کاربن تو یہ مین دو ٹائپس اس کی آ جاتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوپن چین ہے یعنی اس میں جو بھی ہائیڈرو کاربن ہوں گے ان کا سٹرکچر اوپن ہوگا جو چین ہوگی کاربن کی وہ ایک اوپن چین ہوگی تو اس میں ہمارے پاس فردر ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں دو مین ٹائپس میں اور وہ کیا ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں ہمارے پاس جو ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ ہے ہمارے پاس سچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن اور دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس انسچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن یہ دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ سچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کیا ہیں اور انسچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کیا ہیں جب ہم کاربن کو دیکھتے ہیں تو کاربن جو ہے وہ چار بانڈ بنا سکتا ہے کیونکہ کاربن کے آؤٹر موس شیل میں چار الیکٹران ہوتے ہیں اس کو مزید چار الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا آکٹٹ پورا کر سکے سٹیبل الیکٹرانک کنفیگوریشن حاصل کر سکے سٹیبل الیکٹرانک کنفیگوریشن کی ہم نے بات کی تو الیکٹرانک کنفیگوریشن کہتے ہیں کہ شیل اور سب شیل میں کسی بھی ایٹم کے شیل اور سب شیل میں جو الیکٹران کی ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرانک کنفیگوریشن تو کاربن جو ہے سچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کے کیس میں اپنی ویلنسی سٹسفائی کر رہا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ سچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن میں ہمارے پاس جو ایگزمپل ہے وہ ہے جی الکین کی الکین میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہوتا ہے کاربن جو ہے وہ اپنی ویلنسی سٹسفائی کر رہا ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں کہ جیسے میتھین ہے میتھین میں سی ایچ فور سی ایچ فور یہاں پہ ہائیڈروجن یہاں پہ بھی ہائیڈروجن ادھر بھی ہائیڈروجن اور یہ چار ہائیڈروجن اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میتھین اسی طرح اگر ہم کوئی اور ایگزمپل لے لیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایتھین آ جاتا ہے سی کاربن کاربن یعنی سنگل بارنڈ ہوگا اس میں یہ کاربن ایتھین مطلب اس میں دو کاربن ہیں نمبر آف کاربن ٹو ہیں اور باقی آپ اس کی ویلنسی جو ہے وہ آپ سیٹسفائی کر لیں یہاں پہ ہائیڈروجن ادھر بھی ہائیڈروجن ادھر بھی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن جو ہے وہ چار بارنڈ بنا رہا ہے جس میں سے ایک کے ایک بارنڈ جو ہے وہ دوسرے ہی کاربن کے ساتھ بنا رہا ہے تو اس طرح کی جو اگر اس طرح کے جو ہائیڈرو کاربنز ہوں گے انہیں ہم سچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں اس طرح کی لانگ چین اگر بنتی جائے گی اس میں ہمارے پاس پروپین بیوٹین ہیکزین ہپٹین نمبر آف کاربن کی تعداد جب بڑھتی جائے گی نمبر آف کاربن بڑھتے جائیں گے تو ایک بڑی چین ہوگی جو کہ اوپن چین ہوگی اس لیے ہم اسے کہتے ہیں اوپن چین یا الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز یہ ہم نے ایتھین کی ایکزمپل دی تو میں یہاں پہ لکھ لوں ایتھین اسی طرح اگر ہم نیکس دیکھیں تو انسچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے اور انسچوریٹڈ میں ہم فردر اس کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں دو ٹائپس میں ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے الکین الکین اور دوسری ٹائپس ہمارے پاس آ جاتی ہے بلکہ اس کو میں تھوڑا کلیر کر کے لکھ لوں الکین اور الکین اور دوسری ٹائپ ہے اس میں ہمارے پاس الکائن الکائن تو الکین جو ہے الکین یہ کیا ہے کہ اس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہوتا ہے جیسے اس کا میں ایک ممبر اگر یہاں پہ لکھوں کوئی ایک اگزمپل اگر میں اس کی دوں تو میں دے سکتا ہوں جی ایتھین کی جس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہے اور باقی جو ہے کاربن آئیڈروجن کے ساتھ بانڈ بناتا ہے اور اپنی ویلنسی سیٹسفائی کرتا ہے دو کاربن کے درمیان جو ہے وہ ڈبل بانڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایتھین ایتھین تو یہ الکین کی اگزمپل ہے الکین کے انسیچوریٹڈ ہیڈرو کاربن ہیں جن میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور اگر ہم الکین کی اگزمپل لیں تو الکین کی ہمارے پاس کیا اگزمپل آتی ہے کہ ہم ایتھائین کی اگر بات کریں تو ایتھائین میں یعنی کاربن کاربن ٹھپل بانڈ ہے اور ایک ایک ہیڈروجن کے ساتھ کاربن ویلنسی سیٹسفائی کر رہا ہے یہ کاربن اس کے تین الیکٹران جو ہے وہ اس کاربن کے ساتھ یہ شیرنگ کر رہا ہے اور ایک ہائیڈروجن کے ساتھ یعنی فور اس کی ویلنسی سیٹسفائی ہو رہی ہے تو الکین ہے یا الکائن ہے اس میں اٹلیسٹ ایک ڈبل یا ایک ٹرپل بانڈ الکائن کے کیس میں ٹرپل بانڈ اور الکین کے کیس میں ڈبل بانڈ ہونا ضروری ہے تو ایسے ہائیڈرکاربن جن میں ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ ہو ان کو ہم unsaturated hydrocarbon کہتے ہیں اور ایسے hydrocarbon جن میں single bond ہو single bond بنا رہا ہو carbon carbon اور carbon valency satisfy کر رہا ہو single bond بناتے ہوئے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایسے hydrocarbon کو ہم کہتے ہیں saturated hydrocarbon جو کہ اب دیکھتے ہیں ہم close chain یا cyclic hydrocarbon اس میں ہمارے پاس example آ جاتی ہے کس کی؟ benzine کی example آ جاتی ہے benzine cyclic compound ہے اور یہ cyclic hydrocarbon ہے اس میں double اور triple bond ہوتے ہیں مگر alternate double اور triple bond ہوتے ہیں جیسے تین اس میں single bond ہوں گے اور تین ہی اس میں double bond ہوں گے تو اس طرح کے structure کو ہم کہتے ہیں benzine c6 c6 اور h6 یہ اس کا molecular formula ہے benzine کا تو اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں cyclo exan کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے cH2 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 ٹھیک ہے تھی اور یہ single bond بنا رہا ہے carbon carbon single bond موجود ہوگا ادھر سوری میں نے cH3 لکھ لیا cH2 cH2 اور cH2 تو carbon carbon جو ہے وہ single bond موجود ہے اور یہ کہیں cyclo exan ہیں اور یہ close chain یہ cyclic hydrocarbon ہیں ٹھیک ہے تو یہ benzine کا structure ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں benzine benzine تو یہ تھے جی آج جو ہم نے پڑھے hydrocarbons hydrocarbons کیا ہوتے ہیں کہ ایسے compound جن میں carbon اور hydrogen موجود ہوں یا وہ carbon اور hydrogen سے مل کے بنے ہوں تو ایسے compound کو ہم hydrocarbons کہتے ہیں ان کو ہم دو man groups میں classify کرتے ہیں جن میں ہمارے پاس open chain یا aliphatic hydrocarbons ہیں جو کہ ایک open chain ہے یعنی کہ ایک open chain ہے اس میں اور carbon carbon اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ double bond بھی ہے triple بھی ہے اور single bond بھی ہے جس میں single bond ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ saturated hydrocarbons ہیں اور جس میں double یا triple bond ہے اس کو ہم کہتے ہیں unsaturated hydrocarbons اسی طرح close chain یا cyclic hydrocarbons میں ہم دیکھتے ہیں benzine ہے cyclo exan ہے cyclo butane بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں cyclo butane اس کو اگر میں represent کروں تو اس طرح سے کر سکتا ہوں یہ carner جو ہے اس میں بھی CH2 ادھر بھی CH2 ادھر بھی ادھر بھی تو اس کو ہم کہیں گے cyclo butane ٹھیک ہے تو اس طرح کے compound کو ہم cyclic compound کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ hydrocarbons کیا ہوتے ہیں hopefully کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی